ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ ان بدماشوں کو ہم نے سیدھا کر دینا انہوں نے ایکچلی جا کے میاں صاحب کو کہا تھا کہ جی ساڑی کا لوگ ہی ہے بلکل عمران خان صاحب رہا ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے معاملات عمران خان صاحب دل سے نہیں چاہتے کہ ان کے ہاتھ میں موبائل سناچنگ، ٹارگٹ کلنگ، پانی کی چوری تانے بانے اگر آپ ڈھونڈیں گے نا تو جا کے پولٹیکل انٹیٹیز سے نظر آئیں گے شباز شریف صاحب کو شاید ان کے اپنی پارٹی کے لوگ سیریسلی نہیں لیتے تو میں ایک اس طرح لوں بہت سے ایسے صحافی ہیں پاکستان میں جن کو مار دیا گیا ہو سکتا ہے ہمارا نام بھی ایک دن اس میں آ جائے روز شام گونہ ایک پلس رپورٹ جاتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے اسلام کیوں ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین آج عید کا دوسرا دن ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو آئی ہوپ آپ کی عید اچھی گزر رہی ہوگی فیملی میمبرز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اس وی لاغ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے آپ کے بہت سے سوالات میرے پاس آئے میں ہیں ان کے ابھی ایک ایک کر کے جوابات دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ریکویسٹ ایک سپیشل ریکویسٹ میری طرف سے برائے میربانی عید کے اوپر سیاسی گفتگو سے پرہیس کیجئے گا اپنے فیملی میمبرز سے جب جا کے ملیں تو یہ ایک فیوریٹ پاس ٹائم ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ محفلوں کے اندر اچھے والے طریقے سے لوگ جو ہیں آپ اس میں مل رہے ہوتے ہیں گلے لگ رہے ہوتے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے جیسے ہی رشتدار دوست احباب آپ اس میں بیٹھتے ہیں اور سیاست کے اوپر گفتگو شروع ہوتی ہے ایک منٹ میں تلخی آنا شروع ہو جاتی ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ برائے میربانی سیاسی گفتگو سے پرہیس کریں عید کے بعد پھر کبھی بیٹھ جائیں پھر بے شک دو دو ہاتھ کر لی جائے گا لیکن عید کے موقع کے اوپر ٹرائی کیجئے کہ اس کو آوائیڈی کریں تو زیادہ بہتر اور اگر کرنا بھی ہے تو احتیاط کے ساتھ رشتے خراب نہیں ہونے چاہیے رشتے بہت ضروری ہیں ان سیاست دانوں سے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یہ رشتے کیونکہ ان کو بننے میں کئی کئی سال لگ جاتے ہیں لیکن ٹوٹنے میں صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں تو برائے میربانی احتیاط کیجئے گا تو آئیے آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلا کیا سوال ہے محمد جہانزیب کا سوال آپ کے لیے عید کا دن کون سا ہوتا ہے جہانزیب صاحب بڑا اچھا آپ کا سوال ہے میں ان لوگوں میں میرا خیال میں میرا شمار ہوتا ہے جو اکثر گھروں کے اندر جو ہے نا وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس کو عید والے دن بھی دھکا دینا پڑتا ہے اب میں ایک ایسا شخص ہوں جسے کام کرنے کی بہت عادت ہے روزانہ ہی میں کام کرتا ہوں روزانہ ریکارڈنگز ہوتی ہیں کبھی کبھار تو دن میں ایک ایک دن میں پانچ پانچ ریکارڈنگز بھی ہوتی ہیں اپنے شو کی اپنے وی لاغ کی کبھی کبھار دوسرے شو اس کو بھی بیچ میں میں جاتا ہوں ایسا گیس جاتا ہوں تو بہت کام ہوتا ہے تو عید والے دن جو ہے وہ بالکل چھٹی ہو جاتی ہے ظاہری بات ہے یہ وی لاغ بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے کا ریکارڈڈ ہے ہم نے اس کو آج عید کی دوسرے دن نہیں ریکارڈ کیا ہوا تو عید والے دن جو ہوتا ہے سال میں جب میں واقعی کوئی ریکارڈنگ نہیں کرتا نہ شو کی ریکارڈنگ ہوتی ہے نہ وی لاغ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو میرے لئے جو ہے نا وہ دن بڑے مشکل سے گزرا ہوتا ہے جس کو کام کرنے کی اتنی عادت ہو تو یقین کیجئے آپ شاید حیران ہوں گے میرے لئے عید کا دن وہ دن ہوتا ہے جب جس دن مجھے پتہ لگے کہ میں نے صحافتی طور پر کوئی اچھا کام کیا ہے اور مجھے یہ فیل ہو کہ میرے کام سے میں نے جو ہے وہ کوئی فرق لے کر آیا ہوں لوگوں کے تھاٹ پروسس میں لوگوں کی زندگی میں میں کچھ نہ کچھ کر سکا ہوں تو اس دن مجھے جو دلی خوشی ہوتی ہے میرا خیال میں تو میرا عید کا دن جو ہے وہ ہوتا ہے فروخ کا سوال اپوزیشن نے عید کے بعد احتجاج کا اعلان کیا ہے کیا جے یو آئی خیبر پختونخواہ میں داندلی کے خلاف احتجاج کرے گی فروخ صاحب بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی ویسے اس کا ذکر کیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان تلوں میں فلال کچھ زیادہ جو ہے وہ دم شم ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ فلال اپوزیشن کی یہ جو اسیمبلی ہو رہی ہے یا جو فارمیشن من رہی ہے اب یہ فارمیشن وہ والی فارمیشن کی طرح نہ چلے جائے گا یہ جو آپس میں کٹھے ہو رہے ہیں فلال تو مجھے اس کے اندر کوئی ڈنگ نہیں لگ رہا کہ کچھ یہ کر پائیں گے حالات اور واقعات وقت کے ساتھ اگر تبدیل ہو جائیں تو ظاہری بات ہے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا لیکن فلال تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا اور وہی جی ایو آئی فی جس کا سب سے بڑا سٹیک خیبر پختونخواہ میں ہے جہاں جس کی حکومت ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کس طرح احتجاج کریں گے مجھے تو یہ کلکولیشن سمجھ نہیں آ رہی ہے راشد لطیف کا سوال جس طرح موسم لیگ نون سے نواز شریف کے علاوہ کوئی اور آ گیا ہے پی ٹی آئی سے اگر خان صاحب کو یہ کرنا پڑتا تو وہ کس کو نامزد کرتے وزیراعظم کے لیے راشد بھائی بڑا زبدہ سوال ہے میرا خیال میں مجھے پہلے یہی لگتا تھا کہ شاید عمران خان صاحب کبھی بھی کسی اور کے نام کے اوپر نہیں مانیں گے لیکن حالات اور واقعات نے جو ہے نا بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیا میں آپ کو اپنی خبر کی بنیاد کے اوپر یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے معاملات کئی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت موجود ہیں جو عمران خان صاحب دل سے نہیں چاہتے کہ ان کے ہاتھ میں ہو میری بات کو ذرا غور سے سمجھے گا میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں یا جو اختیار ہے وہ آج چند ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہے جن کے حوالے سے عمران خان صاحب کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ دل سے ان لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہو لیکن مجبوری ہے وقت کی ڈیمانڈ ہے کرنا پڑا اور اس کے بعد دینا پڑا یہ اختیار کسی کو دینا پڑا تو اس لیے اگر کوئی ایسی سیچوئیشن بن بھی جائے کہ عمران خان صاحب کو وزیراعظم کے لیے جو ہے وہ کسی اور کو نامزت کرنا پڑا پارٹی سے تو وہ کریں گے بلکل کریں گے کئی چوئیس ہیں جس طرح جس طرح عمران خان صاحب کی سزائیں چل رہی ہیں ویسے شاہ صاحب کی بھی سزائیں چل رہی ہیں تو اب میرے خیال میں شاہ صاحب جو ہے اور ان کی اپنی بڑی پرانی خواہش تھی کہ وہ کسی دن وزیراعظم بنے تو میرے خیال میں ایک وائبل آپشن کے طور پر شاہ صاحب بھی آ سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ شاہ صاحب اور عمران خان صاحب دونوں ہی نااہل ہیں اس وقت کیونکہ دونوں کو سزائیں ہو چکی ہیں تو دونوں نااہل ہیں تو اگر اور کسی آپشن کی طرف جائے تو عمر عیوب صاحب کی آپشن ایک بنتی ہے کیونکہ ٹیکنیکلی سپیکنگ آپوزیشن لیڈر کے عوضے کے لیے بھی جو انہی کو نومینٹ کیا گیا ہے سو میرے خیال میں یہ چند چوئیسز ہیں جن کو عمران خان صاحب کسیلر ضرور کر سکتے تھے محمد سعاد کا سوال سر انتیس سے پینتیس عرب شوکت خانم کا سالانہ خرچہ ہے جس کا چیئرمن عمران خان ہے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان دو یا تین کروڑ کی کرپشن کرے گا سعاد بھائی آپ کا اگر آپ اس ویلیڈیٹی سے کریں نا تو اس فارملے کے حساب سے کریں تو اس طرح تو پھر نواز شریف صاحب کے اوپر بھی آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے وہ تو خود بڑے عرب پتی ہیں یقین کیجئے لیکن یہ دلیل کمزور ہے ہاں آپ ویسے کوئی اور بات کہلیں اور ذہن میں رکھئے گا کہ شوقت خانم ہسپیٹل جو ہے نا یہ بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ایک غلط کانسپٹ ہے شوقت خانم ہسپیٹل جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کی ملکیت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے یہ ایک ٹرسٹ ہے اور اس ٹرسٹ کے بہت سے ڈریکٹرز وہاں پہ موجود ہیں تو یہ عمران خان صاحب کا ذاتی ہسپیٹل نہیں ہے کہ جناب ان کی زمین کو عمران خان صاحب کے نام ہو یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے اس ہسپیٹل کے مالک ہوں ایسا نہیں ہے وہ خود بھی ایک ڈونر کریشنز کریٹ کرنے کے لیے ایک انٹیٹی کی طور پر کام کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نا کہ جناب اس کا جو ہے وہ اتنے کروڑوں کا یا اتنا عرب کا پروجیکٹ ہے تو پھر عمران خان صاحب کو کیا ضرورت ہے جرم جرم ہوتا ہے جرم جو ہے وہ پچاس لاکھ کا بھی جرم ہوتا ہے جرم جو ہے وہ پچاس عرب کا بھی جرم ہی ہوتا ہے تو اگر تو عمران خان صاحب نے کرپشن کی ہوئی ہے تو چھوٹی اماؤنٹ یا بڑی اماؤنٹ اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا اور گھڑی فور ایزامپل جس طرح توشہ خانہ کی گھڑی کا ان کے اوپر ازام ہے اگر عمران خان صاحب کی ڈیفنیشن کے ساتھ سے چلا جائے ایک منٹ کے لیے تو وہ بھی گھڑی کروڑوں سے کم کی نہیں ہے اچھی خاصی مہنگی گھڑی ہے تو کرپشن تو کرپشن ہے اچھا جیسی بھی ہو جس طرح نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا کہ نواز شریف جیسے بندے کو اکامہ کی ضرورت کیا ہے کیا کرنا ہے اس نے اکامہ کا مطلب ان کے لیے کوئی پرابلم ہے دبائی جانا کوئی پرابلم ہے آپ کے میرے لیے دبائی جانا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ویزا مل جاتا ہے رام سے تو ان کو کیا ضرورت ہے اکامہ رکھنے کی تو اس دلیل کے حساب سے تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اکامہ تھا جو کہ غلط تھا اور اس پہ سزا ہوئی تو جب سزا ہوئی تو ہوئی اس میں پھر اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب ان کو چونکہ ضرورت نہیں تھی تو ان کو غلط سزا دی گئی ہے عظیم علی کا سوال عمران خان کی مقبولیت کو کیا یہ حکومت ختم کر سکے گی عظیم بھائی میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کو جو ہے نا اتنے رام سے ختم کیا جا سکتا ہے بائی دوئے زیاؤلق صاحب بھی آج مقبول ہیں آپ کو پتا ہے بہت سے لوگ بے شک ان کے خلاف ہوں لیکن زیاؤلق صاحب بھی آج مقبول ہیں محترمہ بنظیر بھٹو جب تک سیاست میں نہیں آئی تھی تو ذلفکار علی بھٹو کے جانے کے بعد بھی جو ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے محترمہ بنظیر بھٹو کی ری انٹری تو بڑی دیر کے بعد ہوئی تھی لیکن لوگ کہتے تھے کہ ختم ہو گئی ہے نہیں ہوئی ختم آج تک پاکستان پیپلز پارٹی زندہ ہے تو اسی طرح میں آپ کو اللہ لمبی زندگی دیں عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب جب چلے بھی جائیں گے تب بھی ان کی مقبولیت ختم نہیں ہوگی یہ میں آج آپ کو پریڈک کر کے بتا رہا ہوں تو انہوں نے پچھلے دس سال کے اندر ایک سپیسیفک جنریشن گروپ کو جو ہے اپنا مددہ بنا لیا ہے تو وہ اب یہی جنریشن جب بڑی ہوگی اگلے تیس چالیس پچاس سال جب تک یہ جنریشن رہے گی ظاہری بات ہے وہ عمران خان صاحب کو فالو کرے گی اور وہ یہی کہہ گی کہ اس سے بڑا لیڈر جو ہے وہ آج تک کبھی پاکستان میں آئے نہیں تو مقبولیت نہیں ختم ہو سکتی میرا خیال میں سرفراز احمد کا سوال آپ کو نہیں لگتا کہ سسٹم کو چلانے کے لیے کور کمانڈر پشاور سے اور وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کرنا وزیراعلا کے پی کا فرض ہے باقی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنا ان کی پارٹی پالیسی ہے نہیں سرفراز اینج نہیں نا اینج نہیں اینج نہیں ہندہ بات یہ ہے کہ پالیسی جو ہوتی ہے نا آپ کی پارٹی کی پالیسی اس پارٹی کی پالیسی کے تحت ہی آپ حکومت کرتے ہیں یہی ہے نا آپ بیسکلی اپنے پارٹی کا ایک منیفیسٹو بناتے ہیں وہ پارٹی کہتی ہے کہ ہم یوں کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور اس کے بعد جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب اب اس منیفیسٹو کو ہم امپلیمنٹ کریں گے تو آپ نے اپنا جو منیفیسٹو بنایا ہوا تھا وہ سیویلین بالا دستی کے حوالے سے بنایا ہوا تھا آپ نے کہا تھا کہ جناب ہم اسٹیبلشمنٹ کے رول کو جو ہے محدود کریں گے ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو انکلوجن ہے معاملات کے اندر وہ ہم نہیں برداشت کریں گے اور اب جو ہے عوام کا ووٹ کے ذریعے ہی سب کچھ ہو گا لیکن وہ حقیقت سے بہت دور چیز تھے کیونکہ پیٹ پیچھے آپ جا کے ملاقاتیں کرتے تھے اس وقت بھی کرتے تھے آج بھی کر رہے ہیں میرا صرف یہ کہنا ہے کہ یہ دوغلا پن مت دکھائیے یہ آپ لوگ جس طرح شباہ شریف کا بیٹ کے تانہ مارتے تھے کہ جی راتوں کو جا جا کے اٹھ اٹھ کے ملتے ہیں آج آپ کی لیڈر بھی مل رہے ہیں آپ کی لیڈر بھی جا جا کے اور چھپ چھپ کے مل رہے ہیں اور اسے اگر اتنا ہی ڈنکے کی چوڑ پہ آپ نے جانا تھا تو چھپانے کی کی ضرورت ہے اگر آپ جاتے ہیں جا کے کور کمانڈر کے پشاور سے جا کے ملتے ہیں تو رات کو پریسلیز جانی کریں نا ویسے تو آپ درزی کی دکان پہ بھی جائیں گے تو شاید اس کی بھی پریسلیز آپ نکال دیں کہ جناب آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ فلان جگہ گئے تھے تو اس کی بھی پریسلیز نکال دیں نہیں تھی چھپایا کیوں اس بات کو آلٹیمیٹلی لیک ہوگی بات پتہ لگ گیا سب کو اسی طرح ہی عمران خان صاحب جب جلسے کر رہے تھے اور میر جعفر میر صادق میر جعفر میر صادق کر رہے تھے پیچھے جا کے جنرل باجوہ سے ملاقاتیں بھی کر رہے تھے اور اس کو چھپایا بھی ہوا تھا بتا دیتے نا اس وقت میں نہیں کہتا میں کہتا ہوں بلکل ملنا چاہیے سو دفعہ ملیں لیکن پھر اپنے آپ کو اتنا تیس مار خان مت بتائیے کہ نہیں ہم تو ان سے بات بھی نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے آج آپ خود ایک جگہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کا بیان ہے میں جناب جنرل باجوہ سے اگر مل سکتا ہوں تو موجودہ آرمی چیف سے کیا مسئلہ ہے تو موجودہ آرمی چیف سے اگر ملنا ہے تو پھر ایک جگہ دوسرے آپ ان کے اوپر الزامات بھی لگا رہے ہیں ان کو کہنے کہ جناب اگر بشتا بی بی وہ کچھ ہوا تو ذمہ دار جو ہیں وہ جنرل آسم منیر ہوں گے یہ مت کریں اپنی ایک پالیسی رکھیں اور کھل کے پبلک کریں مسئلہ یہ ہے کہ پبلک پالیسی بھی اگر آپ پبلک ڈومین میں آ کے اگر اس بات کو ایکسپٹ کر لیں کہ ہانچین سے بات کرنا بڑا ضروری ہے تو بیانیہ کا جو غبارہ ہے نا اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے آپ کو چورن بیچنے کے لئے کچھ رہتا نہیں ہے پھر آپ کے پاس مسئلہ یہ اس لئے پبلک پوسٹرنگ کے لئے آپ بڑے وہ پھنے خان اور تیسمار خان بنتے ہیں لیکن پیٹ پیچھے جا کے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں پھر محمد طلحہ کا سوال ہم کراچی والے جن شہری مسائل انفرسٹرکچر سٹریٹ کرائم وغیرہ سے دو چار ہیں اس پر آواز اٹھائیں راو ارسلان کا سوال کئی سالوں بلکہ دہائیوں سے ہم کراچی میں بد امنی دیکھ رہے ہیں لیکن اب حال ہی میں ڈکیتی مضامت پر قتل کی وارداتیں بھی شروع ہو گئی ہیں آخر یہ بد امنی کنٹرول کرنے میں پولیس ادارے اور حکومتیں کیوں ناکام رہی ہیں بھائی میں کراچی کے حوالے سے میں آپ کو ایک باہر بتاؤں کہ میں خود آٹھ سال کراچی کے اندر رہا ہوں تو یہ نہیں ہے میں ان لہوری انکرز یا اسلامباد کے انکرز میں سے نہیں ہوں جن کو کراچی جو ہے نا صرف ٹی وی کی سکرینوں سے نظر آتا ہے میں نے خود وہاں رہ کے اس کو دیکھا ہے وہاں کے لوگوں کو پہچانا ہے وہاں کی پولٹیکل ڈائنیمکس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے میں نے میں آپ کو دو چار چیزیں میں بتا دوں جو میں نے میری ریسرچ مجھے بتاتی ہے موبائل سناچنگ ٹارگٹ کلنگ پانی کی چوری یہ تین ایسی چیزیں ہیں جن کے تانے بانے اگر آپ ڈھونڈیں گے نا آپ ایک منٹ کے لیے ان پولٹیکل انٹیٹیز کو ہارڈ ڈالیں چار پانچ کو اٹھا کے اندر کریں اس کے بعد دیکھیں آپ یہ سارا کچھ کیسے نہیں ٹھیک ہوتا آپ مجھے بتائیے آپ کا کراچی سے تعلق ہے یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایمکو ایم کے بہت سے لوگ ان کے اپنے وارٹر باؤزرز ہوا کرتے تھے ان کے اپنے ٹینکر چلتے تھے وہ خود انوارڈ تھے ان ساری چیزوں کے اندر اب جس سیاست دان کے اپنے ٹینکر چل رہے ہوں جس سیاست دان کے اپنے باؤزرز کا کام ہو وہ کبھی اس شہر کو پانی دے گا کبھی بھی نہیں دے گا موبائل جب آپ کے یہاں پہ سنیچنگ ہوتی ہے موبائل جا کے صدر بزار کے اندر جب جا کے بکتے ہیں وہاں سے آپ کو پندرہ بیس دکان داروں کو اٹھائیں اٹھا کے ان کو کریں بند اس کے بعد دیکھیں کہ کون چوری کا موبائل خریدتا ہے جب چوری کا موبائل کوئی خریدے گا نہیں تو چوری موبائل چوری بھی نہیں ہوگا وہ جائے گا کہاں پہ تو اس لئے اگر آپ نے ہاتھ ڈالنا اگر تو نیت ہونا تو بڑا کچھ سیدھا ہو سکتا ہے یہ لہور شہر کے حوالے سے میں آپ کو بابت ہوں ایک زمانہ تھا نائنٹین سکسٹیز کا یہاں پہ بدماشوں کا راج ہوتا تھا لیکن اس کے بعد فیصلہ ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ ان بدماشوں کو ہم نے سیدھا کر دینا ہے اور سارے بدماشوں نے اٹھا کے بند کر دیا گئے تھے تو آج بھی بدماشی ہو کرائم ہو ڈکیتی ہو کچھ بھی ہو اگر پولٹیکل لیڈرشف فیصلہ کر لے نہ کہ نہیں اب ہم نے چھوڑنا نہیں ہے سارے انسان کے بچے بن سکتے ہیں لیکن اس کے لئے نیت ہونا بہت ضروری ہے اسمان چہدری کا سوال سر میرا خیال ہے کہ دمکی آمیز خط والا ڈراما پی ٹی آئی کروا رہی ہے کیونکہ بعدیوں نظر میں اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے آپ کا کیا نکتہ نظر ہے میرے بھائی بات یہ ہے کہ جس چیز کا میرے پاس ثبوت نہیں ہے میں بلا وجہ بیٹ کے اس پر پھڑیاں نہیں مار سکتا ٹھیک ہے یہ دیگر وی لاؤگرز لانڈے لپڑے اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں کہ بیٹ کے جس چیز کا ثبوت نہیں ہے مجھے تو ثبوت چاہیے ہارڈ کور ایویڈنس چاہیے مجھے آپ کے پاس اگر ثبوت ہے تو مجھے لا کے دکھا دیجئے کہ ان ججز کو جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف نے چابی دی ہے یا انہوں نے کچھ کہا ہے تو مجھے دکھا دیجئے میرے پاس جب تک ثبوت نہیں ہے میں بلا وجہ کی یہ سپیکولیشن نہیں کر سکتا یہ صحافت نہیں ہے محمد عبداللہ کا سوال شاہد خاکان عباسی نے جو نئی پارٹی بنائی ہے اس کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں کیا اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی آشیر باد حاصل ہے اور اگر نہیں تو یہ اگلے الیکشن میں کتنی سیٹیں جیت سکے گی شاہد خاکان عباسی صاحب میں چلیں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ نون لیگ کے اندر یہ خبر کافی گرم ہے کہ شاہد صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ میاں صاحب کے پاس گئے تھے اور میاں صاحب کو جا کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب مجھے اسٹیبلشمنٹ کی اشیرواد حاصل ہے اور آپ میرے اوپر ہاتھ رکھیں اور عمران خان صاحب کی تب حکومت تھی تو عمران خان صاحب کو ہم لوگ فارق کر دیں گے اور آپ مجھے وزیراعظم بنا دیں میری بات ہو گئی تو انہوں نے ایکچلی جا کے میاں صاحب کو کہا تھا کہ جی ساڑی گرل ہو گئی ہے تو میاں صاحب نے ان کو کہا تھا جی تاڑی گرل ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا میرے نالی گرل کر لیں یا آپ کے تھرو کیوں آ رہے ہیں میرے نالی گرل کر لیں میں آپ کو خبر کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید خاقہ نباسی کے ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے تعلقات ہلکے ہیں اچھے تعلقات ہیں تب بھی تھے جب نونلی کی پہلے گرلنٹ تھی شباہ شریف صاحب جب وہ جو سولہ ماہ والی حکومت تھی تب بھی تھے آج بھی ہیں لیکن ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا جب کسی گھوڑے کے اوپر اپنی رقم لگاتی ہے نا تو حالات و واقعات کو دیکھ کے بناتی ہے بہت سے ایسے گھوڑے جو ہیں وہ الیکشن دوزار چوبیس کے اندر بھی آپ کو نظر آئے جو اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے فلوپ ہو گئے پرویس کھٹک کا ڈراما آپ کے سامنے اس کے بعد مستوہ کمال کی جو جماعت بنی پاک سے زمین پارٹی وہ آپ کے سامنے مسلمی کاف کا کیا حال ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے تو اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے گھوڑے پہلے سی میدان کے اندر موجود ہیں تو اس میں اگر ایک اور گھوڑے کا اضافہ ہو جائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ گھوڑا بازی بھی جی جائے گا ٹھیک ہے ریس کا حصہ ہوگا نمبر کیا آتا ہے ریس کے اندر یہ وقت فیصلہ کرے گا عمران علی کا سوال کیا مستقبل قریب میں الیکشن ہونے کا امکان ہے عمران صاحب مجھے تو فیلال صرف زمنی الیکشن نظر آ رہا ہے ہمزہ علی کا سوال آپ شہباز شریف کو سیریس کیوں نہیں لیتے میرا خیال میں شہباز شریف صاحب کو شاید ان کے اپنی پارٹی کے لوگ سیریسلی نہیں لیتے تو میں کس طرح لوں مطلب وہ پارٹی کے لوگ ان کو سیریسلی لینا شروع کر دیں پیٹ پیچھے جو ہے وہ ان کا مذاکڑ آنا چھوڑ دیں تو میں بھی سیریسلی لینا شروع کر دوں گا دوسری بات یہ اب میرا خیال میں بہت سے سوالات ہیں جس کے جوابات شہباز شریف صاحب نہیں دے سکے ہیں میں نے جو ان کا انٹیویو کیا تھا وہ الیکشن سے پہلے تو بہت سے ایسے سوال تھے جس کا میرا خیال میں مجھے صحیح جواب نہیں ملا تھا میں اس شخص کو سیریسلی لینا شروع کروں گا جو میرے سوالات کے وزندار جوابات دے گا اس کو ڈک نہیں کرے گا اس کو کسی اور طرف نہیں لے کے جائے گا تو میں آٹومیٹکلی اس کو سیریسلی لینا شروع کر دوں گا اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پاکستان کے کس سیاستدان کو آپ سیریسلی لیتے ہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا یہ تو وقت بتائے گا غلام مشتبہ انساری کا سوال آپ زیادہ سیاستدانوں پر تنقید ہی کرتے ہیں کوئی ایک سیاستدان جس کی آپ دل سے عزت کرتے ہوں میں ابھی پچھلی سوال کے جواب میں یہ بات کہہ رہا تھا اور وہ سوال آئی گیا نہیں میں کرتا ہوں ایسی بات نہیں ہے میں رسپیکٹ نہیں کرتا اب ویسے فرانکلی سپیکنگ میں آپ کو بہا بتاؤں میں تنقید ضرور کرتا ہوں سیاستدانوں پر لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں ان کی رسپیکٹ نہیں کرتا تنقید کرتے ہوئے اختلاف کرتے ہوئے آپ تب بھی رسپیکٹ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر میں نے بہت تنقید کی ہے لیکن ہمیشہ ان کی رسپیکٹ ضرور کی ہے بڑی سخت تنقید کی ہے لیکن ان کی رسپیکٹ کی ہے وہ جب وزیراعظم تھے میں بطور وزیراعظم ان سے میرے خیال میں میں تین دفعہ ملا جہاں تک مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک انٹریو تھا ایک دفعہ ایک ڈونیشن کٹھے کرنے کا ایک پروگرام تھا اور ایک دفعہ میری ان سے ویسے ون آن ون ملاقات ہوئی تھی تینوں دفعہ ایک وزیراعظم کا جو پروٹوکول ہوتا ہے ایک رسپیکٹ ہوتی ہے وہ میں نے تینوں دفعہ ان کو دی ہے وزیراعظم سے ہٹنے کے بعد بھی میری ان سے ملاقات ہوئی میں نے تب بھی ان کی رسپیکٹ کیا ایون دو ان کے پر تنقید کر رہے نواج شریف صاحب میری اس الیکشن سے پہلے میاں صاحب سے ایک ملاقات ہوئی بلکہ ہمیں کٹھے بیٹھے ہوئے تھے کٹھے بیٹھ کے ہم نے کھانا کھایا تو میرے خیال میں شاید ہم آدھا پونہ گھنٹا کٹھے بیٹھے رہے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر لیکن ان کے میں نے پوری طرح رسپیکٹ کی لیکن پھر انہی کے ہلکے انہی ایک سو تیس کے حوالے سے میں نے پروگرام بھی کیا کہ اس کے اندر کتنے کھچم چھولی ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب جو ہے وہ اپنا ہلکہ جیتے ہیں تو اختلاف ہو سکتا ہے تنقید ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عزت کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے شوڑ دیا جائے تو رسپیکٹ میں بہت سے لوگوں کی کرتا ہوں رزا ربانی صاحب کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں پیپلز پارٹی کے جو رہنم ہے میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور کئی ایسے سینئر سیاستدان ہے جن کی میں بہت دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں شبلی فراز صاحب ہیں جن کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں علی محمد خان صاحب ہیں جن کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں مسلمی قنون کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی میں بہت دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں میں ان سے اختلاف بھی کرتا ہوں رسپیکٹ ہے افضال منج کا رومانیہ سے تفسرہ منصور بھائی میں آپ کو پی ٹی آئی کے خلاف سمجھتا تھا لیکن جب سے آپ کے وی لوگ سننا شروع کیے ہیں تو پتا چلا ہے کہ آپ کسی کے خلاف نہیں لیکن جو غلط ہے اس کو غلط کہتے ہیں گریٹ جوب افضال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے یہ فیڈبیک دیا میرے لئے آنر کی بات ہے لیکن کیا کریں ظاہری بات ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کبھی کوئی سیاسی جماعت کے اوپر آپ تنقید کریں تو وہ ایک منٹ میں ان کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ان کے ساتھ ہے جبکہ میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں ہم مجھ سے تو ساری لڑتے رہتے ہیں نون لیگ بھی لڑتی ہے پی ٹی آئی بھی لڑتی ہے پیپلز پارٹی بھی نراز رہتی ہے ان کا حق ہے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے نہ پہلے کبھی پی ٹی آئی کی نرازگی کو کبھی اتنا سیریسلی لیا ہے نہ کبھی نون لی کو اب ان کی نرازگی کو سیریسلی لیتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ دونوں جماعتیں پی ٹی آئی اور مسلمی نون ان کے لیڈر جب پرائیوٹلی ہمیں ملتے ہیں نا مجھ سے جب پرائیوٹلی ملتے ہیں تو وہ خود اس بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار آپ جو تنقید کر رہے تھے ہمارے اوپر بھی شک تنقید کر رہے تھے لیکن ان کرر صحیح رہے تھے بلکل ٹھیک تنقید کر رہے تھے بس ان میں سے کئی ایسے سرچڑے ہیں جو تب بھی نہیں مانتے وہ نہ پہلے مانتے تھے نہ آج مانتے خیر ان کی مرضی ہے لیکن آپ کے فیڈبیک کو بہت شکریہ محمد ناصر کا سوال منصور بھائی کیا آپ کو ڈر نہیں لگا کہ جیسا دوسرے صحافیوں کے ساتھ ہوا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اچھا ناصر بھائی ڈر تو نہیں کہہ سکتے لیکن تیار ہیں اس کے لئے ظاہری بات ہے ہمیں پتہ ہے یہ فیلڈ ایسی ہے تو اس میں کچھ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اگر درزدی جو ہے وہ کپڑے سینے کا کام کر رہا ہے تو اس کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ کسی دن کینچی اس کے اپنے ہاتھ پہ بھی لگ سکتی ہے سوئی دھاگا اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو سوئی اس کی جسم میں چھپ سکتی ہے تو اسی طرح اگر ہم صحافت کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے اس کے فال آٹس کے ہو سکتا ہے کسی دن کوئی گولی مار دے میں کھل کے بتا دیتا ہوں آپ کو ہو سکتا ہے کسی دن کوئی گولی مار دے پتہ بھی نہ لگے بہت سے ایسے صحافی ہیں پاکستان میں جن کو مار دیا گیا پتہ نہیں لگا ہو سکتا ہے ہمارا نام بھی ایک دن اس میں آ جائے چلیں اس ویڈیو کے ذریعے آج اپنے سنٹیمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو مار دے تو مار دے پھر کیا کریں گے لیکن کام تو کرنا ہے نا صحافت تو کرنی ہے جو میں میں سمجھتا ہوں دل میں کہ بھئی یہ صحیح ہے یہ سچ ہے وہ تو آپ تک پہنچانا ہے تو اگر میں یہ سب کچھ نہیں سہ سکتا اگر یہ سب کچھ میں اس کے لئے تیار نہیں ہوں مجھے پھر اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہیے تھا پھر مجھے کوئی اور کام کرنا چاہیے تھا محمد جعبید وٹو کا بہاول نگر سے سوال آپ نے ایک وی لاغ میں کہا تھا کہ عمران خان رہا ہوں گے عید پر تو نہیں ہوئے پھر کب ہوں گے وٹو صاحب بہت بہت شکریہ بلکل عمران خان صاحب رہا ہوں گے آ لیکن ابھی انقریب تو مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن ہوں گے رہا ان کی یہ سزائیں جو ہیں یہ موتل ہوں گی یہ میری بات آج لکھ لی جائے گا یہ موتل ہوں گی کیونکہ ان کے جو فیصلے ان کے خلاف دیئے گئے ہیں ان فیصلوں میں بہت سے جھول ہیں اتنے بڑے بڑے سراخ ہیں اس کے اندر یقین کریں اتنے بڑے بڑے سراخ ہیں جس کے اندر سے ہمارے جوڈیشل نظام کی پوری کریڈیبلیٹی دھرم کر کے نیچے اندر چھلانگ مار سکتی ہے ان سراخوں کے اندر تو یہ فیصلے جو ہے وہ موتل ضرور ہوں گے ہاں البتہ ایک اور کیس جو ابھی آنا ہے جس کا ابھی فیصلہ آنا ہے جو کہ میری نظر میں عمران خان صاحب کے لئے سب سے بڑا پرابلماتک کیس بن سکتا ہے وہ نو مہی ہے نو مہی والی جو چیز ہے نا وہ ان کے لئے پرابلماتک ہو سکتی ہے اب اس میں سے وہ نکل سکتے ہیں یا نہیں یہ وقت ہے کرے گا نیلم اسلم کا سوال کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا ادراک اور احساس ہے کہ عوام کی نظر میں ان کا امیج گزشتہ کچھ عرصے میں کافی تبدیل ہوا ہے اور کیا اس تبدیلی کو مصبت بنانے کے لیے کوئی کوشش ہو رہی ہے نیلم صاحب اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ چلے میں آج آپ کو ایک ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو بتائے اسٹیبلشمنٹ کے اندر روز شام کو نا ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پلس ریپورٹ اب یہ جو میں ٹپیکل لفظ استعمال کر رہا ہوں نا اس کے مجھے پتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کافی کان کھڑے ہو جائیں گے کہ اچھا اس کو یہ بھی بتا ہے روز شام کو نا ایک پلس ریپورٹ جاتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے کہ آج شہر میں کیا کچھ ہوا اور یہ پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر سے نا یہ اب وہ آگے کیا پچھاتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا لیکن ہر شہر سے جو ہے نا یہ پلس ریپورٹ جاری ہوتی ہے اس میں ایک ایک سیاسی ملاقات کس کی کس سے ملاقات ہوئی آ کوئی آج کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں کیا ہوا آج فلان وزیر اس سے ملا اس میں کیا ہوا ایک ایک چیز ریپورٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ سنٹیمنٹ کیا ہے یا لوگ کیا فیل نہیں کر رہے ان کو سب پتا ہے اس کے بعد اس کی کاؤنٹر سٹرٹیجیز بھی تیار ہو رہی ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کاؤنٹر سٹرٹیجیز جو ہیں وہ بڑی آہ زبردست ہوتی ہیں اور وہ اس سے جو ہے واقعی ریزرڈ نکلتے ہیں نہیں نکلتے لیکن یہ ایک تگو دو کا سلسلہ جو ہے نا یہ کانٹینیوسلی جاری ہے اور حالات جب خراب ہوں مطلب جس طرح خان صاحب جب جلسے کر رہے تھے وہ تب بھی سارا سنٹیمنٹ اوپر جا رہا تھا سب پتا ہے جا رہا تھا کہ آج یہ ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور پھر اس کی کاؤنٹر سٹرٹیجی بھی تیار ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا اب اس کو جو کاؤنٹر کرنا ہے ہم نے کس طرح کرنا ہے تو آہ بلکل ان کو ادراک ہوگا کہ آج جو سنٹیمنٹ ہے پبلک میں وہ اچھا ہے یا برا ہے وہ جو بھی ہے وہ پوری طرح ان کو پتا ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے آئی ہوپ یہ ان کو پتا ہو میری تو یہی دعا ہے خیر یہ آپ کے جناب سوالات تھے آئی ہوپ آہ میرے جوابات جو ہیں وہ آپ کو مطمئن کر سکے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک بار پھر آپ کو بہت بہت عید مبارک اللہ حافظ